اسلام علیکم محترم ناظرین آخر کار پاکستان کی وفاقی اور سبائی حکومتوں کو سندھ کے مظلوم عوام کا خیال آہی گیا وفاقی اور سبائی حکومت نے بے یک وقت یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سندھ کے کچھے کے مظلوم لوگوں کو ڈاکوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا اب ڈاکوں کے خلاف ایک سخت اپریشن کیا جائے گا اور ریاست کی ریٹ قائم کی جائے گی ناظرین ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اپریشن ہے کس علاقے کا سکھر گھوٹکی کشمور شکارپور کے اضلاع کے درمیان ایک جنگل ہے جہاں جنگل نمائے علاقہ کہہ سکتے ہیں اور اس جنگل کو کچھے کا علاقہ کہا جاتا ہے یہ ایک سو انچاس ایک کڑ پر مشتمل رکبہ ہے جس کے اندر کہ یہ کوئی ایک گینگ نہیں ہے یہ تیس سے پینتیس گینگ ہیں جو ایکٹو ہیں کچھ کراچی اپریشن جب ہوا تو ادھر سے کچھ لوگ ادھر منتقل ہوئے جب سندھ کے مختلف علاقوں میں مختلف ڈاکوں کے خلاف اپریشن ہوتے رہے تو یہ اس علاقے میں جمع ہوتے رہے جیسے جب طالبان کے خلاف اپریشن تھا تو وہ وادی شوال اور وزیرستان میں جمع ہوتے رہے اور جب ان علاقوں کا اپریشن ہوا تو پھر وہ افغانستان واگ گئے اسی طرح کی صورتحال ان علاقوں میں پیدا ہو چکی تھی اور ان علاقوں کے لوگوں کا یہ جینا حرام کر چکے تھے نئے آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اب حکومت نے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے خلاف ایک موسر اور سخت اپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈاکوں کا کلہ کمہ کیا جائے گا اور تمام جرائم پیش آفراد کو ڈی ویپنائز کر کے سلاحوں کے پیچھے بند کیا جائے گا اس پر عمل درامت کے لیے جناب وزیر عظم عمران خان صاحب نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو سندھ روانہ کیا جو کراچی میں پہنچ چکے ہیں رینجر اور سندھ کے اہم افسران کے ساتھ میٹوں میں مصروف ہیں دوسری طرف وزیر علیہ سندھ جناب مراد علی شاہ شکار پر پہنچ چکے ہیں اور پولیس سے بریفنگ لے رہے ہیں ان کو اہم احکامات دے چکے ہیں تیسری طرف پولیس شکار پر میں تیغو نامی علاقے میں جس جگہ پولیس کے تین جوان شہید ہوئے تھے دو کانسٹیبل تھے اور ایک فوٹوگرافر تھا یہ تینوں اس بلٹ پروف گاڑی میں شہید ہوئے جس کے ذریعے یہ اپریشن کرنے کے لیے اس علاقے میں گئے تھے لیکن ستم ذریفی یہ دیکھئے کہ ان کے بیک اپ پر کوئی فورس موجود نہیں تھی اسی بلٹ پروف گاڑی کو ڈاکو نے گھیرے میں لے لیا اس کا واپسی کا راستہ بند کر دیا اور اس کو انٹی ایئر کرافٹ گنوں سے نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس بلٹ پروف وین کے اندر موجود تینوں پولیس افسران کو یعنی کہ دو کانسٹیبل اور ایک فوٹوگرافر جو بتایا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ آدمی تھا یعنی کہ دیلی ویجز پر آپ کہہ سکتے ہیں یا آرزی ڈیوٹی پر پولیس کے ساتھ تینار تھا ان تینوں کو اس وین کے اندر شہید کیا گیا کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کانسٹیبل کیسے درد بری آواز میں اس اس پی شکارت سے مدد کی اپیل کر رہا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ اس پی صاحب شاید یہ ہماری آخری ویڈیو ہو ہم ڈاکووں کے گیرے میں ہیں جل دی آئیں ہماری مدد کریں ہماری مدد کو پہنچیں وہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی اب میری دعا یہ ہے کہ وفاقی اور سوائی حکومت ڈاکووں کے خلاف ہی اپریشن کریں نہ کہ ایک دوسرے کا اپریشن کریں اور باہم دست و گریبان ہو جائیں کیونکہ ریاست کے ادارے جب ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان ہوتے ہیں تو پھر جرائم پیشہ افراد عوام کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف تو تفصیلات پہلے شکار پر کے علاقے گڑیتا ہے وہ میں ڈاکووں کے خلاف پولیس کا اپریشن جاری ہے جبکہ بدنامے زمانہ ڈاکووں کا سرگنہ تیغو خان کو آٹھ ساتھیوں سمید گرفتار کر لیا گیا ہے ترجمان سن پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے علامیے میں بتایا گیا ہے اڈیشنل آئی جی سکھر ریجن ڈاکٹر کامران فضل ڈی اے جلالکانہ ناصر آفتاب ایس ایس پی شکار پر امیر سعود مگسی سمید دیگر پولیس افسران کی جانب سے ڈاکووں کے خلاف اپریشن جاری ہے کچھے کے علاقے میں ڈرون کیمرے کی مدد سے جلائم پیشہ ناصر کا سراغ لگا کر سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے ڈاکووں پر شیلنگ کرتے ہوئے ان کے متعدد کانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے کچھے کے علاقے میں پولیس باروتی اسلہ اور جدید پکربندگاڑیوں کی مدد سے ڈاکووں کے کانوں کو مسمار کر رہی ہے مذہورہ علاقے میں پولیس نے مسکل طور پر ایک بیس کیمپ قائم کر دیا ہے اور کچھے کے تمام علاقوں میں مورچے لگا کر تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے پولیس نے بڑی کاروی کرتے ہوئے ڈاکووں کو سرگنہ تیغو خان کو آٹھ ساتھ میں گرفتار کر دیا ہے کیونکہ پولیس پر حملوں میں ملوث تھا کچھے کے علاقے میں ڈاکووں کو معاونت بھی فراہم کرتا تھا ٹی اے جی لارکانہ نے تیغو خان سمیت دیگر کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے کاملہ ازی حکومت نے کچھے کے علاقے میں ڈاکو کے خلاف گرینڈ اپریشن کے لیے فوج طلب کی سید مراد علی شاہ نے یہ منظوری شکارپور سے مرسل کچھے کے علاقے میں مغویوں کی بازجابی کے لیے پولیس کی جانت سے کیے جانے والے اپریشن میں بکتر بند کے اندر پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد بھی ہے سوائی وزیر شبیر بجارانی کی طرف سے اس دمن میں جاری کرتا بیان میں کہا گیا ہے حکومت سندھ نے شکارپور کے کچھے میں ڈاکو کے خلاف فوجی اپریشن کی منظوری دے لی ہے اپریشن کے لیے رینجر فوج کو پولیس کے ساتھ مل کر کام کا حکم دیا گیا ہے جبکہ اپریشن کی نگرانی آئی جی سندھ اڈیشنل آئی جی سکھر کریں گے پولیس ترجمان کے مطابق گرینڈ اپریشن کے لیے اڈیشنل آئی جی سکھر سے پلان طلب کر دیا گیا ہے جبکہ اڈیشنل آئی جی سکھر کو شکارپور میں کیمپ قائم کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے ڈاکوں کے خلاف گرینڈ اپریشن کرنے کے لیے فوج اور رینجر کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ پولیس کے پاس وہ جدید ہتھیار نہیں ہیں جن سے ڈاکوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس زیمن میں ہمارے نمائیتے نے بتایا ہے کہ ڈی آئی جی لارکانہ ناصرہ اختاب نے تسلیم کیا ہے کہ پولیس کے پاس ڈاکوں سے مقابلے کے لیے میاری ہتھیار نہیں ہیں انہوں نے کہا اس حوالے سے حکومت کو متعدد مرتبہ آگا کیا جا چکا ہے لیکن ماضی میں اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا وزیر علیہ السن سید مراد علی شاہ نے کہا اشکار پر اور کھمور کے ظلا کے کچھے کے علاقے میں ڈاکوں اور ان کے سہولت کروں کے خلاف ایک جامعے اور برپور اپریشن کلین اپ شروع کیا جا رہا ہے انہوں نے پولیس کو واضح ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ وہ علاقے میں جرائم پیش افراد کا خاتمہ کریں مجھے اس کی رپورٹ پیش کریں یہ بات انہوں نے شکار پر میں اس اس پی کے تفسر میں کچھے کے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کا جازہ لینے کے فوراں بات میڈیا سے گستگو کرتے ہوئے کریں اجلاس میں انسپیکٹر جنرل پولیس مشتاق مہد آر پیو کامران فضل کمیشنر لارکانہ اور کمیشنر سکھر ڈی اے جی لارکانہ ناصر آفتاب اس اس پی شکار پر عبید سعود مگسی ایس ایس پی کشمور امجد شیخ ایس ایس پی لارکانہ ایلران قریشی اور دیگر تینئر پولیس افتران شامل تھے وزیر حسن نے بتایا کہ پولیس اپریشن میں دو پولیس اہلکار اور ایک پوٹوگرافر شہید ہوئے ہیں پولیس اہلکاروں کی کربانیاں رائے گاں نہیں جائیں مراد علی شاہ نے نزید کہا کہ انہوں نے اس علاقے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ حاصل کرنی ہے پولیس کو ڈاکوں کے گروہوں کے خادمے کے لیے ضروری ہدایات دی ایک سوال کے جواب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ ابن عمان کی صورتحال دو ہزار آٹھ میں قراب تھی اور صوبے میں کوئی شہرہ محفوظ نہیں تھی لوگ پولیس کے کافلوں میں سفر کرتے تھے انہوں نے جات دلاتے ہوئے کہا کہ پیپر پارٹی کی حکومت میں سندھ میں ڈاکوں اور شہروں پر دوٹ مار کرنے والوں کو اقلاع متدد کاروائیاں کی ہیں صوبے سے جرائم پیش آفرات کا خاتمہ کر دیا ہے اب صوبے کی صورتحال بہت بہتر ہے لیکن کچھے کے کچھ علاقوں میں پریشانیوں کا سامنا ہے جہاں ڈاکوں نے اپنے اٹھکانے کائن کر رکھے ہیں حکومت ان کے خاتمے کے لیے پور عظم ہے ایک سوال کے جواب میں وزیر الاسندھ نے کہا کہ پچھلے اپلیشنوں میں پولیس نے قابل ستائش کارکتگی کا مدارہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پولیس اہلکار پرفیشنل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے گروہوں کو خاتمہ کے لیے کامجاب اپریشن کریں گے صوبائی حکومت نے اندرون سندھ میں امنومان کی بگردی ہوئی صورتحال کے پیش نظر کچھے کے علاقے میں جرائم کے شہناس کی سرکوبی کے لیے گرینڈ اپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کرنی جا ہے جرائم طابق اس اہم معاملے پر پولیس حکام کی جانب سے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کو تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی وزیر علیہ سندھ کو اپریشن میں حصہ دینے والے پولیس جوانوں کے بند پر بھی بریفنگ دی گئی یہ اپریشن شکار پر گھوٹ کی کشمور اور سکھر کے علاقے میں کیا جائے گا پولیس طلعے کے مطابق وزیر علیہ سندھ سے اگردارش کی گئی ہے کہ تین نئی بکتے بندگاڑیاں اور جدی دسلات چوبیس گھنٹے میں فراہم کیا جائے جبکہ کفیہ اہم جدید آلات بھی حکومت پولیس کو فراہم کرے تاہم اپریشن شروع ہو چکا ہے اور اس اپریشن میں پولیس کی مدد وینجر بھی کر رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جس صورت کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ یہ اپریشن کیا جا رہا ہے اس کے بہتر نتائج برامت ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سندھ کے کچھے کے یہ مکین سکھ کا سانس لیں گے اور ان کی ڈاکوں سے جان چھوٹے گی اب تک کی صورتحال یہی ہے آٹھ ڈاکوں گرفتار ہو چکے ہیں اور متعدد ڈاکوں کے ٹھکانے تباہ ہو چکے ہیں اور کل جو ڈاکوں پولیس کی وین یعنی کہ آرمٹ وین یا بکتر بند گاڑی کی اپی سی وین بھی اس کو کہتے ہیں اس کی اوپر کھڑے ہو کر ناچ رہے تھے آج ان کا کہیں نام و نشان نہیں مل رہا وہ گزے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکے ہیں یہ جو ڈیڑھ لاکھ اکڑ پر محیر جنگل ہے اس میں غائب ہو چکے ہیں لیکن پولیس نے بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ڈرون کے ذریعے ان کلافوں کی نگرانی کی جا رہی ہے تمام علاقے سیل کر دیئے گئے ہیں انر اور آوٹر کارڈن لگا دیئے گئے ہیں کوئی آدمی اب اس جنگل کے اندر نہ تو داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس جنگل سے باہر جا سکتا ہے پولیس کی بھاری نفری تائینات ہیں پولیس انشاءاللہ اپنے شہید جوانوں کا انتقام بھی لے گی اور ریاست کی رٹ قائم بھی کرے گی اور اس کے لیے اب ان کو یہ گلہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ سہولتے میں جیسر نہیں ہے کیونکہ رینجر کے دستے ان کے ساتھ ہیں تمام ان کی ڈیمانڈ کے مطابق آلات اسلاح ویپن آرمٹ وینز یعنی کے بکتر مند گاڑیاں ان کو فراہم کر دی گئی ہیں اور دیخل لاجسٹک سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہیں وہ وقت ضرورت ہیلیکپٹر کی مدد بھی ان کو فراہم کی جا سکتی ہے امید کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ان ڈاکوں کا برا وقت شروع ہوگا اور عوام کا اچھا وقت شروع ہوگا سندھ کی سرزمین سے سندھ کی دردی سے ایک اچھی خبر آئے گی اور سندھ کے باسی سکھ کا سانس لیں گے ڈاکوں کا کلا کما ہوگا تو جاتے جاتے ان دوستوں سے التجاہ ہے جو چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مجود بیل آئیکون کا بٹن رویت با دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت مل سکیں اور ہمارا یہ محبت برا رابطہ برقرار رہے اللہ حافظ نئے آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ذہا